بیسوی دن کی دعا قعنی فیہے ابوابا نیران ووفقنی فیہے لطلاوت القرآن یا منزل سکینتے فی قلوب المؤمنین بارِ الٰہ میرے لئے اس ماہ میں جنت کے دروازے کھول دے اے محبود آتش جہنم کے دروازوں کو اس دن اور ماہ میں میرے لئے بند کر دے خداوندہ مجھے اس دن اور ماہ میں تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما اے مومنین کے دلوں میں سکون و اتمنان نازل کرنے والے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ مبرک رمضان کے بیسویں دن کی دعا میں ان خاص نقاط کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جنت کے دروازے جنت کے آٹھ دروازے ہیں جنت کے نگہبان فرشتے کا نام رزوان ہے ایک دروازے سے انبیاء و صدقین داخل ہوں گے اور ایک دروازہ شہدہ اور صالحین کے لئے ہے پانچ دروازہ شیغیان حیدر کررار علیہ السلام کے لئے ہیں بقیہ دروازوں سے دوسری امتیں اور مسلمین بارد ہوں گے ایک دروازے کی چوڑائی اور وسط چالیس سال کی مسافت کے پرابر ہے جہنم کے دروازے جہنم کے داروغہ کا نام مالک ہے جو اتنا سخت مزاج ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میراج کی رات جہنم کے نظارے کے لئے پہنچے تو مالک کو جب سلام کیا یا مالک نے سلام کیا تو سلام و کلام جب ہوا تو مالک کے چہرے پہ کوئی تبسم نمائی نہیں ہوا رسول خدا نے جبرائیل امین سے پوچھا اے جبرائیل سارے فرشتے مجھے دیکھ کر خوش ہوئے ہیں کیا مالک کو میرے آنے کی خوشی نہیں ہے جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ وہ دل سے خوش تو ہے لیکن اللہ نے اس کے چہروں کو اس طرح سے روبدار جہنمیوں کے لئے بنایا ہے کہ جہنمیوں کو کسی بھی طرح سے سکون حاصل نہ ہو سکے اعوذ باللہ من غضب الجبار جہنم کے سات دروازے ہیں یہ بھی اللہ کی رحمت کی وسعت ہے کہ جنت کے تو اس نے آٹھ دروازے بنائے اور جہنم کے صرف سات دروازے قرار دیئے ہیں اللہ کی رحمت اس کی غضب پر غلبہ رکھتی ہے توفیقِ تلاوتِ قرآنِ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآنِ کریم نازل ہوا ہے بہارِ قرآن ماہِ مبارکِ رمضان ہے جب کسی چیز کی بہار ہوتی ہے تو وہی فصل ہر طرف نظر آتی ہے اسی طرح سے اگر ماہِ مبارکِ رمضان بہارِ قرآن ہے تو ہر طرف قرآنِ مجید کی تلاوت قرآن کی تفسیر قرآن کا ترجمہ قرآن کی لاسس ہر طرف قرآن ہی قرآن نظر آنا چاہیے سکونِ قلب اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ اب اسے بڑھ کر سکونِ قلب کیا حاصل ہوگا اگر اللہ ایک مومن کے لئے جنت کا دروازہ کھول دے جہنم کا دروازہ بند کر دے توفیقِ تلاوتِ قرآنِ کریم عطا کر دے تو خود بخود سکونِ دل مل جائے گا قرآنِ کریم میں ارشاد ہے کہ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے وَذْكُرُ اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا اور اللہ اپنے ذکر کے لئے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ یاد کرو اور تسبیحِ جنابِ فاطمہ زیرہ سلام اللہ علیہ کے لئے یہ روایات میں ہے کہ جس نے یہ تسبیح پڑھ لیا گویا اس نے ذکر کثیر کا حق ادا کر دیا ذکر کثیر کر دیا تو اگر دلوں کا سکون چاہتے ہیں تو علی علی کہو تسبیح فاطمہ لے کر اگر دلوں کا سکون چاہتے ہیں تو سونے سے قبل ایک مرتبہ جیسا کی روایات میں بھی ہے تسبیح حضرت فاطمہ زہرہ سلام علیہ علیہ پڑھ لیجئے دل کو رات بھر سکون رہے دن بھر چین رہے